اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام حالت نماز میں جو غلطی واقع ہوتی ہے بعض مسلمانوں سے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بسا اوقات امام کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے امام سے پہلے رکو کرتا ہے امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور جتنے اعمال ہیں امام سے پہلے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے یا امام کے بعد بہت بعد اپنے سر کو اٹھاتا ہے امام کے بعد رکو کرتا ہے امام کے بہت بعد سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک مخالفت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا جُعِلَى الْإِمَام لِيُؤْتَمَّ بِي امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی متابعت کی جائے اس کی اقتداء اور اتباع کی جائے اور اتباع کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو امام تکبیر سے فارغ ہوتا ہے تو ہم کو تکبیر کہنا چاہیے امام جب رکو کرتا ہے رکو میں چلا جاتا ہے تو ہم کو رکو کرنا چاہیے امام رکو سے سر اٹھا لیتا ہے تو ہم کو رکو سے سر اٹھانا چاہیے امام سجدے میں چلا جاتا ہے تو ہم کو سجدہ کرنا چاہیے یہ طریقہ متابعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پر سبقت لے جانے سے منع کر دیا آپ نے روک دیا اور ایسا کرنے والے کے لیے آپ نے وعید سنائی وعید بیان کی کہ امام سے پہلے اپنے سروں کو نہ اٹھایا کرو وعید کیا ہے جو کام ایسا کرتا ہے اس کے لیے وعید یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالی اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دے کہیں اللہ تعالی اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ نہ بنا دے بڑی سخت وعید ہے اور اسی وجہ سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا اور حکم لگایا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو ایسا کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے کتنے ہی مسلمان ہیں نماز ادا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں امام سے پہلے اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں امام سے پہلے رکوع کر لیا امام سے پہلے سجدہ کر لیا نبی علیہ السلام نے جو وعید سنائی یہ حقیقی وعید ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حجر نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک طالب علم حدیثیں سننے کے لیے ایک محدث کے پاس آئے محدث حدیثیں جب بھی بیان کرتے ایک پردہ لگا کر آڑ بنا کر پردہ لگا ہوا ہے آڑ حائل ہے حائل کے پیچھے سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں طالب علم حدیثیں سنتا ہے حدیثیں سنتا ہے کافی عرصہ گزر گیا امام کو جب یقین ہو گیا محدث کو کہ یہ طالب علم میرا حقیقی شاگرد ہے اور کئی حدیثیں اس نے سنی ہیں طالب علم نے سبب پوچھا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ پردے کے آڑ سے پیچھے سے حدیثیں بیان کرتے ہیں تو انہوں نے جواب نہیں دیا تھا لیکن جب کافی عرصہ گزر گیا اور طالب علم ان کی ملازمت اختیار کرتا ہے ان کے رفاقت میں رہتا ہے تو امام نے اپنا چہرہ دکھایا کہ ان کا چہرہ گدے کے چہرے کی طرح ہے ان کا چہرہ گدے کی چہرے کی طرح ہے اس کے بعد اس کا سبب بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے بائید یہ چیز معلوم ہوئی کہ کیا اللہ تعالیٰ کہیں ایسا بھی کر سکتا ہے کہ مہد امام سے پہلے سر اٹھانے کی وجہ سے کسی کے چہرے کو گدے کے چہرے کی طرح بنا دے کسی کے سر کو گدے کے سر کی طرح بنا دے تو مجھے یہ چیز بعید معلوم ہوئی تو اسی لئے میں نے امام سے پہلے اپنے چہرے کو اٹھا لیا امام سے پہلے میں نے اپنے آمال کو انجام دے لیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو گدے کے چہرے کی طرح بنا دیا سبحان اللہ اللہ اکبر غور کرنے کا مقام ہے غور کرنے کی بات ہے قرآن مجید کی آیت کریم آیا بساوقات مسلمان حلقے میں لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ لوگوں کو ڈھرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب کا وہ شکار نہ ہو جائیں ایک سنت کے مخالفت کی اگر اللہ سزا دے سکتا ہے جو آدمی ہمیشہ سنتوں کی مخالفت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اسی میں اپنی زندگی بتاتے ہوئے چلے جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس کو ڈرنا چاہیے دنیا میں اگر اللہ تعالی اس کو عذاب نہیں دیا تو کل قیامت کے دن یقینی طور پر عذاب ملے گا اس کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اس انسان کے تعلق سے جو انسان امام سے پہلے اپنے عمال کو انجام دیتا ہے امام سے پہلے کھڑے ہوتا ہے امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے اس کے لئے ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے یعنی شیطان اس کو کھڑا کرتا ہے شیطان اس کو جھکاتا ہے شیطان یہ عمال اس سے سرزد کرواتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکل کر انسان شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو لہذا جو بھی عامال انسان کرتا ہے سوچ سمجھ کر تسلی کے ساتھ اتوینان کے ساتھ جب امام تکبیر کہہ لے آپ تکبیر کہیں جب امام اپنا سر اٹھا لے اس کے بعد رکو سے آپ اٹھیں جب امام سجدے کے لئے چلا جائے تو آپ اس کے بعد سجدے کے لئے جائیں یہ جو ہے امام کے ساتھ مطابعت ہوتی ہے امام سے پہلے سر اٹھانا اور امام سے پہلے رکو کرنا امام سے پہلے سجدہ کرنا یہ ناجائزہ حرام ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور ایسا کرنے والا شخص اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور شیطان یہ سارے عامال اس سے سرزد کرواتا ہے لہذا اس مخالفت سے ڈریں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق اپنی نمازیں بنانے کی توفیق ادا فرمائیں اور اللہ تعالی سنت کے خلاف ورزی کرنے کی اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہر قسم کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں ہمیں محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقی